یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو جہاں آپ کے اوپر کے پہنے ہوئے کپڑے گندے نہ ہو تو جس کو کتری کی پریشانی ہو تو اندر استینجہ کرنے کے بعد ایک کپڑا رکھ لے تاکہ پیش آپ کے کپڑے اس کپڑے پہ گرے اور پھر جب نماز پڑے تو اس کپڑے کو نکال دے نماز پڑے اس کے اوپر کے کپڑے شلوار یہ پینٹ صاف رہے گی یہ اس صورت میں بتائی تھی لیکن ایک چیز کا اور خاص خیال لگنا چاہیے کہ جن کو کترے آنے کی پریشانی ہے اور ان کی اکثر ہی شکاعت رہتی ہے کہ است کترے آ گئے ہیں تو اس صورت میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت میں استینجہ ہی نہ کریں جس سے یہ غمان جاتا رہے بلکہ ایسا کر لیا ہے کہ نماز سے پہلے استینجے سے فارغ ہو جائیں آدھا گھنٹہ پہلے پندرہ منٹ پہلے استینجہ کرنے کے بعد پھر وہ کپڑا رکھ لے اور اگر کترات آتے بھی ہوں گے تو پھر وہ اس کپڑے پہ آ جائیں گے تو اس طرح سے جب نماز کا وقت ہو جب کترے بھی نکل چکے ہوں تو پھر اس صورت میں جو ہے کپڑ کہ نماز پڑھیں کیونکہ اکثر کترے جب آتے ہیں کہ جب پیشاب کرو یا استینجہ کرو تو اس کے دو چار پانچ منٹ تک کترے ٹپکتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز سے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ پہلے ہی استینجہ کر لیا جائے اور نماز کے وقت میں استینجہ نہ کیا جائے اور اس میں ایک چیز کا خیر لگنا چاہیے کہ کترے اگر آتے ہوں تو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طریقے سے آلے کو جھاڑ لینا چاہیے ہاتھ سے کھیچتے ہوئے تاک کہ کترات جو ہے نکل جائیں اور آلہ حضرت نے اس کو سنت بھی فرمایا فتاور ازوی شریف کے اندر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ جب آپ استینجے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے پیشاب کی جگہ کو کھیچتے ہوئے آگے کی طرف سارے کترات کو جو ہے وہ نکالیں اور ایک طریقہ اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا باتروم کے اندر ہی یعنی بیت الخلا کے اندر اٹھنا بیٹھنا کر لیں ایک دو تفعہ تھوڑا اٹھیں گے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر کترے جو ہے وہ نکل جائیں گے اور ایک طریقہ اور ہے کہ اٹھ کر آپ جو ہے وہ تھوڑا پنجوں کے بل جھٹکے کے ساتھ اس طریقے سے جیسے پیر یوں گلیا پیرو کی رکھ کر آپ اس کو اوپر اٹھائیں اور پھر جھٹکے کے ساتھ ایڑی کو جھٹکا دیں گے یعنی دونوں پیرو کو اگر اس طریقے سے جھٹکے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جو کترات کو نکل جائیں گے تو یہ ترقیبیں بھی کر لینی چاہیے یا کترے آپ کو لگتا ہے کہ کسی طریقے سے نکل جائیں گے تو وہ طریقہ اپنانا چاہیے بہتر یہ کہ ٹویلیٹ کے اندر تھوڑا سا پنجے کے بل کھڑے ہوں ایڑیاں اوپر اٹھا گے اور پھر واپس جھٹکے کے ساتھ ایڑیاں نیچے رکھیں تو اس طرح سے بھی جو کترات نکل جائیں گے یا دو چار بار اٹھیں بیٹھیں اٹھیں بیٹھیں اس طرح سے باقی پیشاپ کی جگہ کو کھیچتے ہوئے کترات کو نکالنا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا آدھا یا ایک منٹ رکھنے کے بعد جب اتمنان ہو جائے پھر استنجہ کریں گے تو انشاءاللہ کترے نہیں آئیں گے پھر بھی اگر آتے ہو تو اس میں علاج ضرور کرانا چاہیے کسی ڈاکٹر یا حکیم سے اس کا علاج ضرور کرانا چاہیے اور پھر جو ہے نا اندر کپڑا رکھ لیں اور نماز کے ٹائم پہ پھر استنجے میں جائیں ہی نہ بلکہ وضو کر کے پہلے نماز پڑھ لیں تو یہ وسوسیں جو آپ نے بتایا کہ کترے کے رہتے ہیں انشاءاللہ نہیں ہوں گے ایک ترقیب اور ہے کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد خصوصاً رات کو کھانا کھانے کے بعد ٹوائلٹ ضرور کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد اس سے بھی کترات کی بیماری جو ہے تجربہ کار کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی تو یہ بھی اتمنان رکھیں کہ آپ خود بھی تاقید کریں اور بچوں کو اس چیز کی تاقید کریں خود بھی اس پہ عمل کریں کہ جیسی کھانے سے فارغوں کو بچوں کو فورا ہاتھ دھویں ہاتھ دونے کے بعد فورا پشاپ کرنے کا حکم دے چاہیں آتا ہو یا نہ آتا ہو تو کھانا کھانے کے بعد فورا پشا اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی اسیس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کاشو مارا جائے گا